موسیقی السلام علیکم امید ان سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے یہ کومنلی کہلاتا ہے کرسمس کیکٹس اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی اس کا سائٹفیک نیم تو سکلمبرگا ہے کہتے ہیں اس کو یہ جینس کیپٹس کا ہے اور اس کے اندر نو ڈیفرنٹ سپیسیز ہیں ڈیفرنٹ کلرز اور فلاورز ہیں لیکن یہ ایکچولی کیپٹس نہیں ہے it's more of a سکولیٹ یہ آفریکا میں اور برازیل میں ساؤتر نیسٹر برازیل میں پریز کے شیڈز کے نیچے گرو کرتا ہے وائلڈ میں تو آبیسلی یہ کیپٹس کی طرح دھوپ میں نہیں سوائب کرے گا تو یہ سب سے پہلے چیز اس کی ہی ہو گئے ٹریز اور راکس پہ یہ یوشلی وہاں گرو کرتا ہے شیڈی ایریا میں ہائی ہومیڈیٹی میں کراچی میں آرام سے رکھ سکتے ہیں اور پاکستان میں باکی جگہوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں آبیسلی لیکن اگر یہ بہت زیادہ سردی بھی ایڈونٹ ہنسو یہ برداشت کرے گا مگر کراچی میں کیونکہ بہت سردی نہیں ہوتی تو آئی شوڈ ہوپ کہ یہ سیٹ رہے گا آچھا اب آگئی اس کے بارے میں تو میں نے یہ بتا دیا اس کی نو ورائٹیز ہیں نو یہ ہیں یہ بہت ایزی ہے اس کو پروپرگیٹ کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نوڈز ہیں اس کے تو ون نوڈ بھی ہو جاتا ہے اپ ٹو فور نوڈز چار نوڈز کو آپ فاسٹ ڈریننگ سوئل کے اندر رکھ دیں اور یہ روٹ کر جاتا ہے سیکنڈ طریقہ اس کو کرنے کا ہے اس کو یہاں سے کٹ کر کے کسی روٹ سٹاک پہ گرافٹ کر دیں آئم وارٹرنگ ایمکیر جیسے میں نے بتایا کہ شیٹ کا بلانٹ ہے تو دھوپ یہ برداشت نہیں کرے گا بلکہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیوز کی یہ براؤننگ ریڈنگ ہوئی بھی ہے یہ سٹریس سے ہوتی ہے یا تو بہت سردی یا بہت گرمی جس کی وجہ سے یہ سٹریس آؤٹ ہوگے لیوز ریڈ ہوں گے اچھا اب آپ کو بھی بتا رہی تھی میں کہ اگر آپ اس کے ویلٹنگ لیوز دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پتے نیچے ہو رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اوور وارٹرنگ کر رہے ہیں انگر وارٹرنگ نہیں اوور وارٹرنگ اگر اس کے لیوز ویلٹ ہو رہے ہیں اس کو پانی دینے کا طریقہ کیا ہے دو سے تین ہفتے میں آپ پانی دیں گے اگر سمجھیں یہ اس کا پانٹ ہے تقریباً میرے خیال سے چار انچ کا تو تقریباً اوپر سے ڈیرھ انچ آپ کا سوئل جب سوک جائے گا تو آپ اس کو پانی دیں ورنہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کیونکہ یہ ہائر ہیمیڈی پلانٹ ہے تو ایک دن چھوڑ کے سپری کر دیا کریں اور چونکہ سپری کرتے ہیں تو اوپر سے سوئل مویسٹ ہو جاتا ہے تو ضرورت نہیں ہے میں بتا لیوں دو دو ہفتے بھی پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی فلاورز فلاورز بننے کے بعد اگر یہ فلاورز پولینیٹ ہو جائیں بیس کے تھرو یا سلف پولینیشن کے تھرو تو یہ ایک یہاں بیری بنتی ہے بیری اس کے اوپر پورا پورا سال لگی رہتی ہے مطلب ایک سال لگتا ہے اس کو ڈرائے ہونے میں اور آپ پھر اس کو اتار کے سیٹ سے بھی گرو کر سکتے ہیں آپ اتار کے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن سال بھر بھی وہ بیری لگی رہتی ہے اگر آپ کا فلاور پولینیٹ ہوا ہو ہے وارٹرنگ ہو گئی دھوپ آپ کو بتا دیا یا پارشل شیڈ میں ہونا چاہیے بلکہ انڈریک لائٹ میں ہونا چاہیے فلاورنگ اس پہ فلاورنگ سال میں ایک سے دو دفع ہوتی ہے ڈپینڈنگ کہ آپ اس کو کتنا سردی میں رکھتے ہیں یا کتنی اس کو ڈرومنسی ملے جاتے ہیں ڈرومنسی ملے جانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پانی دینا بند کر دیں گے اور کسی انڈھیرے میں جیسے کچن کی علماری ہے تھنڈی جگہ کوئی کمرے میں اسی جگہ ہے تو آپ اس کو around 2 weeks to 6 weeks تک رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ نکالے تو اس سے اس کے فلاور نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں فرٹلائزر اس کو ایسا ضرورت نہیں ہے لیکن slow release فرٹلائزر اگر ڈالنا تھوڑا وہ ڈلنا ہوتا ہے again once a year ہی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ soil اس کا soil کیسا ہونا چاہیے cactus mix والا ہی soil ہونا چاہیے اس کا fast draining surile بلکل یہ دیکھئے میرا اگر آپ کو دیکھنا اس میں یہ اس کے اندر میرا جو cactus mix میں use کرتی ہوں میں اس ہی میں لگایا ہے اس کا pH بہت زیادہ ہونا نہیں چاہیے age cactus Christmas cactus sorry Christmas cactus کا خیال رکھیں تو یہ سو سال تک رہتا ہے in fact میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے پاس personally آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن لوگوں کے دیکھے ہیں جو ان کی دادیوں نے گفت دیئے تھے اور وہ ان کے پاس ابھی تک ہے اور یہ ہینگ کر نیچے ہو جاتا ہے ہینگنگ پورک میں اور بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی flowering اور بہت بڑے 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 تھے پروننگ پروننگ اس کو اس لئے بھی کر کریں اور جب پروننگ کریں گے تو پروننگ ہر پلانٹ کی طرح اس کو بوشی کرنے کے لئے اگر آپ یہاں سے کریں تو یہ دو شاہر نکالے گا جیسے یہاں سا کٹ ہوا تو دو نکالی جیسے میں اس کو کٹ کروں گی تو یہ یہاں سے دو نکالے گا تو اگر آپ کو بوشی چاہیے تو اس کو آپ پرون کر دیا کریں I think میں نے ہر چیز کور کر دی ہے پانی دھوپ temperature humidity water soil پھر بھی کوئی اگر سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجے گا Thank you اللہ حافظ